نئی صبح آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے کھانا نہاری اور کروانا چالان کولم نگار ہے یاسر پیرزادہ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org www.naysubah.org اتوار کی صبح میں نے پیسہ اخبار انار کلی سے نہاری کھائی بیڈن روڈ سے لسی کا گلاس پیا اور گاڑی مال روڈ کی طرف مور دی جم خانہ کلپ سے پہلے والا ٹرافک کا اشارہ سرخ تھا سو میں نے گاڑی روک لی اور ساتھ ہی غیر ارادی طور پر موبائل فون ہاتھ میں پکڑ لیا اپنی اس عادت سے میں سخت بیزار ہوں اتنے میں شیشے پر دستک ہوئی میں نے گردن ہلا کر دیکھا تو ٹرافک کا سپاہی دانت نکالے کھڑا تھا میں نے شیشہ نیچے کیا اس نے مسکرا کر سلام کیا اور ساتھ ہی لائسنس مانگ لیا میں نے وجہ پوچھی تو اس نے نہایت عدب سے کہا سر آپ زیبرا کروسنگ پر کھڑے ہیں غور کیا تو واقعی میری گاڑی کے اگلے ٹائر زیبرا کروسنگ کو چھو رہے تھے میں نے قانون کو اس قدر سختی سے نافذ کرنے پر اس مرد جری کی تحسین کی جواب میں اس نے مجھے دو ہزار کا چالان تھما دیا لسی پینے کے بعد چونکہ مجھ پر غنودگی چھا چکی تھی اس لیے میں نے جلدی سے اس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور چالان کی رقم ادا کر کے نکل آیا مبادہ وہ میرا اس الزام میں چالان کر دے کہ میں نشہ کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ جس ملک میں لوگوں کی اکثریت قانون توڑنے اور نظام کو شکست دینے پر یقین رکھتی ہو اس ملک میں کوئی نظام کام نہیں کر سکتا اس زمن میں ٹرافک کے مثال دینا مجھے بہت پسند ہے شہروں میں ٹرافک کے اشارے لوگوں کی آسانی کے لیے نصب کیے جاتے ہیں محضر ممالک میں لوگ ان اشاروں پر چلتے ہیں اور اگر کوئی خلاف ورزی کرے تو الٹا اسے نقصان ہوتا ہے کیونکہ اکثریت قانون کی پیروی کرنے میں یقین رکھتی ہے ہمارے ہاں اب یہ حال ہو چکا ہے کہ یار دوست اندھا دھن ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں ٹرافک سگنل توڑتے ہیں بغیر بتی کے رات کو موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور ٹرولیو پر انتہائی غیر محفوظ طریقے سے سریعے لاد کر شہراہوں پر دندناتے پھرتے ہیں اول تو کوئی انہیں روکتا نہیں اور اگر کہیں کوئی میرے جیسا سر پھرا یہ کہہ دے کہ جنابے والا آپ رات کو بغیر لائٹ کے غلط طرف سے آ رہے ہیں اور وہ بھی حد رفتار سے زیادہ تو جواب میں الٹا وہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے ٹرافک قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں دیندار لا دین پڑھے لکھے انپڑ امیر غریب اس معاملے میں کوئی استثناء نہیں اور ہر شخص کے پاس اپنی اپنی توجیح ہے کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب لوگ ایک دوسرے کو بے دردی سے کچلتے ہوئے سڑکوں پر گزریں گے اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ وقت آ چکا ہے فقط ہمیں احساس نہیں ہو رہا یقین نہیں آتا تو گزشتہ ایک ماہ کا اخبار اٹھا کر دیکھ لیں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جس میں کسی خوفناک ٹرافک حادثے کی خبر شایع نہ ہوئی ہو کہیں کوئی بس کھائی میں گر جاتی ہے اور کہیں کسی کوچ اور ویگن کے تصادم میں درجنوں لوگ جاوہک ہو جاتے ہیں حادثے کے بعد حکام اور لیٹران مرنے والوں کے اہل خانہ کے نام تازیت کا پیغام دے کر یوں بریوز ذمہ ہو جاتے ہیں جیسے ان کا بس یہی کام ہے اور ٹرافک کی حالت بدلنے کے لیے مریخ سے کوئی مخلوق آئے گی مجھے دنیا کے کافی ممالک دیکھنے کا موقع ملا ہے اللہ کو جان دینی ہے جیسی بدترین ٹرافک ہماری ہے ویسی نائجیریا اور تھائی لینڈ کی بھی نہیں بینکاک اور نیرووی اپنی بے ہنگم ٹرافک کی وجہ سے بدنام ہیں مگر ستھی بات یہ ہے کہ ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں مجھے اپنی قوم کو متعون کرنے کا کوئی شوق نہیں مگر اس معاملے میں قوم کی بےہودگی کا دفاع نہیں کیا جا سکتا انڈونیشیا جیسے ملک میں جس کی آبادی ہم سے بھی کہیں زیادہ ہے مگر بہت جلد ہم اسے مات دے دیں گے میں نے کوئی عورت یا مرد ایسا نہیں دیکھا جو بغیر ہیلمٹ کے سکوٹر چلا رہا ہو میں نے دنیا میں کسی جگہ دس بارہ سال کے بچوں کو موٹر سائیکل چلاتے نہیں دیکھا ہمارے ہاں یہ بچے لا پرواہی سے سڑکوں پر موٹر سائیکل چلاتے ہیں اور اس لا پرواہی کے پیچھے یہ یقین ہوتا ہے کہ انہیں کوئی نہیں رکے گا اور یہی ہمارے مسائل کی جڑ ہے جب کوئی بچہ بغیر لائسنس کے موٹر سائیکل چلاتا ہے اور قانون کی گرفت میں نہیں آتا تو اس کے دماغ سے قانون کا خوف ختم ہو جاتا ہے یہ پہلا معمولی جرم ہوتا ہے جو اس سے سرزد ہوتا ہے مگر وہ اس سے بچ نکلتا ہے یہ بات پھر اس کے دماغ میں راسخ ہو جاتی ہے کہ یہاں قانون کی کوئی عملداری نہیں لہٰذا چاہے ٹریفک کا اشارہ توڑو یا کسی کو گاڑی کے نیچے روند دو کوئی نہیں پوچھے گا اور بات یہاں نہیں رکتی ٹریفک کی ان خلاف ورزیوں سے اسے مزید شہ ملتی ہے اور پھر وہ قانون کی بڑی خلاف ورزیاں بھی اسی غلط فہمی میں کرتا چلا جاتا ہے کہ یہاں قانون پر عمل درامت کروانے والا کوئی نہیں اور یہ کوئی ایسی غلط فہمی بھی نہیں ہوتی آج جو ہم اپنے ارد گرد قانون کی بڑھتی ہوئی لاقانونیت دیکھ رہے ہیں وہ دراصل چھوٹی عمر میں قانون کی معمولی خلاف ورزیوں سے ہی شروع ہوتی ہے ہر مسئلے کی طرح اس مسئلے کا حل بھی موجود ہے ہمیں کچھ نیا ایجاد نہیں کرنا بس جیسے دنیا کرتی ہے ویسے ہی ہمیں کرنا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ریڈار پر یہ مسائل ہی نہیں کسی کو پرواہ نہیں کہ اس ملک کی آبادی 23-24 کروڑ ہو چکی ہے اور 2050 تک یہ 37 کروڑ ہو جائے گی یہ آبادی ہی ہے جس کی وجہ سے ٹرافک بے ہنگم ہے اور یہ آبادی ہی ہے جو ہمارے 50 فیصد مسائل کی وجہ ہے صحت ہو یا تعلیم ٹرافک حادثات ہوں یا موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں نازل ہونے والا سیلاب ہر مسئلے سے نمٹنے کے لیے پیسے چاہیے جو پیسے ہم کماتے ہیں وہ اس سے نصف آبادی کے لیے تو شاید کافی ہوں مگر 24 کروڑ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے اونٹ کے موں میں زیرا ان پیسوں اور اس آبادی کے ساتھ ملک ایسے ہی چل سکتا ہے جیسے ہماری ٹرافک چل رہی ہے ان حالات میں تو فلاتون کا فلسفی بادشاہ بھی ملک ٹھیک نہیں کر سکتا ہم کیا خاک کریں گے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی